بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈوکیشن جماعت دخم سبق نمبر آٹھ مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم کے سوالات اٹھارہ تا چوبیس کا مطالعہ کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ ماحول کیا ہے یا ماحول سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے کہ وہ اردگرد کے حالات جو کسی واقعہ یا سرگرمی کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں ماحول کہلاتے ہیں سوال نمبر انیس مدرسے کا ماحول کتنی طرح کا ہوتا ہے مدرسے میں کسی کام کو انجام دینے کے لیے ماحول دو طرح کا ہوتا ہے ایک مدرسہ کا اندرونی ماحول اور دوسرا مدرسہ کا بیرونی ماحول سوال نمبر بیس مدرسے کے اندرونی ماحول میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں عزیز طلابہ اس کا جواب ہے کہ مدرسے کے اندرونی ماحول میں نمبر ایک مدرسے کی عمارت نمبر دو مدرسے میں موجود سہولیات نمبر تین مدرسے میں موجود انسانی وسائل مثلا اساتیزہ نمبر چار مدرسہ میں موجود سازو سامان یا فرنیچر وغیرہ اور نمبر پانچ طلابہ کی نشنوائی سطح شامل ہیں سوال نمبر ایکیس مدرسے کے بیرونی ماحول میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں تو اس کا جواب ہے کہ مدرسے کے بیرونی ماحول میں نمبر ایک سماجی اور ثقافتی اقدار و روایات نمبر دو طلابہ کے والدین کا رویہ بسلسلہ تعلیم و تربیت نمبر تین معاشرے اور قریبی ماحول میں موجود سہولتیں نمبر چار ماحول میں موجود انسانی وسائل اور نمبر پانچ مہارتیں وغیرہ شامل ہیں عزیز طلابہ پیپر پوائنٹ آف یو سے یہ انتہائی اہم سوال ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے سوال نمبر بائیس مدرسے کا اندرونی ماحول ہم نسابی سرگرمیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے عزیز طلابہ مدرسے کا اندرونی ماحول مدرسے کے امارت پر مشتمل ہوتا ہے اگر سکول یا مدرسہ کے امارت میں کوئی حال موجود نہیں تو وہاں سٹیج ڈراما نہیں کیا جا سکتا اسی طرح مدرسہ میں دوسری سہولتیں مثلاً کھیل کے میدان ٹینس کا کوٹ سکوائش کا کوٹ بیڈمنٹن یا والی بال کے لئے کوٹ موجود نہیں ہیں تو ان کھیلوں ورزشوں اتلیٹکس وغیرہ کا انتظام مدرسہ کی انتظامیاں کے لئے مشکل ہو جائے گا تو اس لئے مدرسے کے اندرونی ماحول کے اندر یا مدرسے کے اندر ہر قسم کی ہم نسابی سرگرمیاں مناقض نہیں کی جا سکتی اس کے لئے لازمان ہمیں مدرسے کے بیرونی ماحول کا سہارا لینا پڑے گا سوال نمبر تیس مدرسے کا بیرونی ماحول ہم نسابی سرگرمیوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کا جواب ہے کہ مدرسہ کا بیرونی ماحول بھی ہم نسابی سرگرمیوں کے انتظام و انسرام میں مداخلت کا باعث بنتا ہے مثلا والدین کا تعلیم کے بارے میں رویہ بھی ان سرگرمیوں کے انعقاد کو متاثر کرتا ہے اگر ہم طلبہ کو کسی تعلیمی سفر پر لے جانا چاہتے ہیں تو والدین اس سرگرمی کو فضول تصور کریں گے کہ یہ سفر وقت کی بربادی ہے یا یہ کہیں گے کہ انتظامیہ اور اساتذہ اپنی ذاتی سیر و تفریح کے لیے بچوں کے خرچے پر سیر کرنا چاہتے ہیں سوال نمبر چوبیس معاشرے کے باعثر لوگ ہم نسابی سرگرمیوں کی راہ میں کیسے رکاوٹ بنتے ہیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ معاشرے کے باعثر لوگ یعنی معزز معمر یا بزرگ شہری مدرسہ کی کچھ سرگرمیوں کو برا کہیں گے اور مدرسہ کی انتظامیہ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کریں گے یا سازش کریں گے یا مدرسہ کو یا سکول کے انتظامیہ کو روکنے کی کوشش کریں گے وہ کی ڈراما منعقد کرنے پر اعتراض کریں گے اور موسیقی وغیرہ کے پروگرام کی مخالفت کریں گے عزیز طلبہ یہ چپٹر نمبر ایٹ کا آخری لیکچر تھا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم چپٹر نمبر نائن کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ